اور ایک طرف دوسرے دیشوں کے ساتھ حالات صدھانی کی کوشش جا رہی ہیں تو وہیں دیش کے اندر بھی بیوستہ درست کرنے کی قوایت تیز ہے تھانے سے سامنے آئی ہے ایک تصویر اور اسی طرف یہ اشارہ کر رہی ہے جہاں آگ ترازدی نہ بن جائے اس کے لیے ہوئی ہے بہدی خاص پہل اور یہ پہل کس طرح کی ہے جو بدل سکتی ہے تصویر اس ریپورٹ میں دیکھیا آپ اس رویل بولٹ کو دیکھ کر یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بڑی ہی سٹیلیش موٹر سائیکل ہے ضرور اس کا استعمال ریسنگ میں ہوتا ہوگا لیکن ذرا رکیے اس کا استعمال تو ہو رہا ہے تھانے شہر میں لگنے والی کسی بھی آگ کی گھٹنا پر کابو پانے میں سننے میں یہ آپ کو کچھ چوکانے والا آئیڈیا لگ رہا ہوگا لیکن ہے بڑا کارکر ذرا ایک نظر ڈالیے اس انوکھی فائر بائک پر اب تک جب بھی کہیں آگ لگنے کی خبر آتی ہے تو ہماری ذہن فائر بریگیڈ کی ایک بس نوما گاڑی کی تصویر آتی ہے جو سڑک پر سائرن بجاتی ہوئے نکلتی ہے اور اگر آگ کسی سنکرے علاقے میں لگی ہو تو رہت پہنچتے پہنچتے کئی بار درگھٹنا بڑے حادثے کا روپ لے لیتی ہے اور نقصان کئی گناہ بڑھ جاتا ہے لیکن ذرا سوچئے کہ ایک موٹر سائیکل پر ہی آگ بجھانے کے سامان موجود ہو اور فائر کرمچاری ایک جھٹکے میں آپ کے بگل سے نکل جائیں تو ظاہر ہے کہ یہ دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے لیکن یہ سب حقیقت میں نظر آ رہا ہے مومبائی سے سٹے تھانے میں جہاں فائر ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر تیار کی گئی فائر بولیٹ پر آگ کی گھٹنا سے نپٹنے کا ہر ساجو سامان موجود ہے فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق تھاڑے شہر کافی گناہ بسا ہے ٹریفک کے وقت کہیں پر جانے میں انہیں کافی سمیں لگ جاتا ہے اور اسے چھوٹی سی آگ بڑی بن جاتی ہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ڈپارٹمنٹ میں خاص طور پر تیار کی گناہ بڑی بن جاتا ہے اور ویری سون اس میں جو جو تھوڑے تھوڑے ایکسیسریز لگانے کے ہے وہ لگانے کے بعد it will be low car pun to the citizens of the ڈھانے ڈھانے مہانگر فائر ڈپارٹمنٹ نے 38 لاکھ روپے میں خریدی ہے چھے موٹر سائیکلیں دراصل شورٹ سرکٹ گیس کا لیک ہونے جیسی 70 فیصدی آگ کی گھٹنایاں چھوٹے سترکی ہوتی ہیں ایسے میں اس موٹر سائیکل سے تیہ وقت میں پہنچ کر آگ پر کابو پایا جا سکتا ہے سائیکل میں 10 لیٹر وارٹر پلس فوم ڈرائی کیمیکل پاوڈر فسٹڈ ایک چھوٹی سی کلہاری اور ایک سپیر سیلنڈر اگر آگ پہلی منظر پر لگی ہے تو وارٹر پلس فوم سیلنڈر کو اٹھا کر بھی لے جایا جا سکتا ہے فسٹڈ کا استعمال چھوٹی چھوٹ لگنے پر کیا جا سکے گا وہیں چھوٹی سی کلہاری سے کسی چیز کو کٹنے اور توڑنے میں مدد ملے گی جہاں ہمارے بڑے جو ریگولر فائر انجینز ہیں وہ نہیں جا سکتے اگر وہاں کوئی حدثہ ہوتا ہے کوئی آگ لگتے ہیں تو یہ موٹر بائکس امیجیٹلی وہاں پہنچ سکتے ہیں ماندی آئیت صاحب نے یہ نرنے لیا کہ چھوٹی سیلنڈی جو موٹر بائکس ہیں وہ موٹر بائکس کی طرف سے مادھیم سے ہم یہ آگ بوجھانے کا کام کریں گے آگ سے ہونے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے تھانے مہنگر پالکا کا یہ فیصلہ بہت اہم ہے کیونکہ آگ کی درگھٹنا کے دوران ہر چھن قیمتی ہے تھوڑی سی دیر بھی جان لیوہ سابیت ہو سکتی ہے جس پر کابو پانے کے لیے فائر ڈپارٹمنٹ نے چھے موٹر سائگلوں کے ساتھ ہی چھے چھوٹی گاریاں بھی مانگوائی ہیں جو آنے والے کچھ دنوں میں ان کے بیڑے میں شامل ہو جائے گی جس کے بعد امید ہے کہ پھر آگ کسی کی امیدوں اور زندگی کو جلا نہیں پائے گی تھانے سے امیتر پاٹھی انڈیا 24-7